بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ فیصل سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم آج کے معاشرہ کا ایک علمیاں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے شکوا کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بہت سی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خالق کا شکوا مخلوق سے نہ کر بلکہ خالق ہی سے کر اسی نے سب اندازے لگائے ہیں دوسروں نے نہیں ایک اور مقام پر آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غیر اللہ کے پاس گلا اور شکایت نہ کرو کیونکہ اس سے تم پر اور بلا بڑے گی بھلکہ خاموش اور ساکن رہو اس کے سامنے ثابت قدم رہو اور دیکھو کہ وہ تمہارے ساتھ اور تمہارے درمیان کیا کرتا ہے اور اس کے تصرفات پر ازارے خوشی کرو اگر تم اس کے ساتھ اس طرح پیش آوگے تو ضرور وحشت کو انسانیت سے اور رنجو تنہائی کو خوشی سے بدل دے گا آج ہم آپ لوگوں کے لیے حضر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا رزق کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حضر ہوئے ہیں اگر آپ یہ عمل تین رات اس طرح کر لیتے ہیں جس طرح آپ رحمت اللہ علیہ نے بتایا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا رزق کا مسئلہ اور جو بھی آپ کی خیش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی ہر انسان کی زنگی میں بے شمار خیشیں ہوتی ہیں بے شمار ان کے مقاصد ہوتے ہیں جن کے لیے وہ کوششیں بھی کرتا ہے لوگوں کے پیچھے بھی بھاگتا ہے ہر طرح سے شفارش بھی کرواتا ہے لیکن پھر بھی اس کا کام حدورہ رہ جاتا ہے کسی بندے کے اوپر اگر کرز ہے تو وہ کرز اتارنے کے لیے سخت سے سخت منت بھی کرتا ہے اس کے باوجود وہ کرز ادا نہیں کر سکتا کیونکہ آج کل کے دور میں مہنگائی جس طرح سے ہے گھر کے جتنے بھی کمانے والے ہوں گے پھر بھی گھر کے آخراجات پورے نہیں ہوتے آپ کو امرجنسی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو پھر انسان رشتے داروں سے مانگتا ہے بین بھائیوں سے مانگتا ہے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تب جا کر وہ مشکل سے نکلتا ہے اس مشکل سے وہ نکل تو جاتا ہے لیکن کرز اس کے اوپر چڑ جاتا ہے آج آپ لوگوں کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص عمل بتائیں گے جو صرف تین راتوں کا عمل ہے ان تین راتوں میں آپ پورے یقین کے ساتھ پورے بروسے کے ساتھ عمل کر لیں یہ وظیفہ کر لیں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا وظیفہ جس طریقے سے بتایا جاتا ہے پوری توجہ کے ساتھ کر لیں انشاءاللہ ہمارا پروردگار آپ کی جو دولت کی پرشانی ہوگی وہ تین دن کے اندر ہی حل فرما دے گا جو وظیفہ آپ کو بتانے لگے ہیں جن کو پیسوں کی کمی ہے رزق کی کمی ہے معاشی طور پر بہت زیادہ برے حالات ہیں کرز کے بوئی تلے دب چکے ہیں دنس چکے ہیں پہاڑ جتنا ان کے اوپر کرز ہے ان سے وہ نکل ہی نہیں سکتے تو یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ تین رات عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے تین دفعہ سجدہ کر لینا ہے سجدہ اس طرح کرنا ہے جس طرح نماز والا سجدہ کرتے ہیں اور تین مطبع وہی کچھ پڑنا ہے جو نماز کے سجدے میں پڑتے ہیں آپ نے تین سجدے کر لینے ہیں آپ کا سر ننگا ہونا چاہئے سر پر ٹوپی نہیں ہونی چاہئے جو خواتین ہیں ان کے سر پر ڈپٹا ہونا چاہئے تین سجدے کرنے کے بعد ہاتھ بلند کر لینے ہیں آسمان کی طرف دیکھ لینا ہے اور ہاتھ اس طرح بلند ہونے چاہئے مو قبلہ کی طرف ہونا چاہئے اور آپ اوپر آسمان کو دیکھ رہے ہوں آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا وہابو پڑھ لینا ہے ایک دن بھی یہ عمل کر لینا ہے آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے دوسرے دن بھی اس طرح عمل کر لینا ہے تین سجدے کر لینے ہیں ہاتھ بلند کر کے آسمان کی طرف سو مرتبہ یا وہابو پڑھ لینا ہے پھر تیسے دن بھی اس طرح یہ وظیفہ کر لینا ہے تین سجدے کرنے ہیں اس کے بعد ایک سو مرتبہ یا وہابو پڑھ لینا ہے یہ ایک ایسا مبارک عمل ہے جتنی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو تین دن کے اندر ہی عطا فرما دے گا اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے جتنے بھی آپ کے مشکل حالات ہیں آپ کے خوشحالی میں بدل جائیں گے جتنے بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا تین دن یہ عمل کر لیں اس کے بعد ضرور بتائیں اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ضرور اضافہ فرما دے گا والسلام